ہوان رلفو کی کہانی مکاریو انگریزی سے ترجمہ معظم شیخ میں گندے نالے کے پاس بیٹھا میڈکوں کا انتظار کر رہا ہوں کل رات جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور صبح تک راہ گلاپنا بند نہیں کیا گوڑ مدر کا بھی کہنا ہے کہ میڈکوں کی چیخوں نے اس کی نیند کو ڈرا کے بھگا دیا اور اب وہ آرام کرنا چاہتی ہے اسی لئے اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ہاتھ میں لکڑی کا تختہ پکڑ کر بیٹھا رہوں اور ان مینڈکوں کا بھرتا بناتا جاؤں تاکہ وہ پھر یہاں پھودکنے کی جرت نہ کریں پیٹ کو چھوڑ کر مینڈک سبز رنگ کے ہوتے ہیں مگر بھدے مینڈکوں میں ایک قسم کالے رنگ کی بھی ہوتی ہے گوڑ مدر کی آنکھیں بھی کالی تھی مینڈک کھانے میں اچھے ہوتے ہیں مگر سیاہ بھدے مینڈک نہیں اور لوگ انہیں کھاتے بھی نہیں مگر میں کھاتا ہوں اور مجھے وہ دوسرے اچھے مینڈکوں کی ہی طرح لذیذ محسوس ہوتے ہیں فلیپا کہتی ہے کہ بھدے مینڈک کھانا اچھی بات نہیں فلیپا کی آنکھیں سبز ہیں بلی کی طرح مجھے جب بھی کھانا ملتا ہے تو رسوئی میں وہی ڈال کر دیتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ میں مینڈکوں کو تکلیف پہنچاؤں لیکن میں تو ہر کام گوڑ مدر کے حکم کے مطابق ہی کرتا ہوں میں فلیپا کو گوڑ مدر سے زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن اپنے بٹوے سے گوڑ مدر ہی فلیپا کو کھانے پکانے کے لیے پیسے نکال کر دیتی ہے فلیپا خود اکیلی رسوئی میں ہم تینوں کے لیے کھانا بناتی ہے میں نے جب سے اسے دیکھا ہے وہ یہی کام کرتی آ رہی ہے برتن میں دھوتا ہوں چولے کے لیے لکڑیاں لانا بھی میرا کام ہے ہمیں کھانا ڈال کر دینا مگر گوڑ مدر کا کام ہے پہلے خود کھانا کھالینے کے بعد وہ فلیپا اور میرے لیے دو ڈھیریوں میں کھانا ڈال کر دیتی ہے کبھی فلیپا کا کھانا کھانے کو من نہیں کرتا تب دونوں ڈھیریوں میری ہوتی ہیں تب ہی تو فلیپا سے مجھے اتنا پیار ہے مجھے ہمیشہ بھوک لگی رہتی ہے اور میرا پیٹ اس کے حصے کا کھانا کھانے کے بعد بھی نہیں بھرتا لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے مگر میرا معاملہ مختلف ہے میری بھوک کبھی نہیں مرتی فلیپا یہ جانتی ہے باہر گلیوں میں لوگ کہتے ہیں کہ میں پاگل ہوں کیونکہ میری بھوک ہر وقت جاگی رہتی ہے گوڑ مدر نے انہیں یہ کہتے سنا ہے میں نے نہیں سنا گوڑ مدر مجھے اکیلے میں باہر نہیں جانے دیتی صرف گل جا جانے کے وقت وہ مجھے باہر لے کر نکلتی ہے وہاں وہ میرے ہاتھ باندھ کر اپنے پاس بٹھا لیتی ہے مجھے خود تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ میرے ہاتھ کیوں بانتی ہے مگر اس کا کہنا ہے کہ میں پاگل ہوں کسی حرکتیں کرتا ہوں ایک دن انہوں نے مجھے کسی کو لٹکاتے ہوئے دیکھا تھا میں کسی عورت کو ٹانگنے کی کوشش کر رہا تھا یوں ہی مجھے تو یاد نہیں لیکن پھر میں جو کچھ کرتا ہوں مجھے گوڑ مدر کے کہنے پر ہی پتا چلتا ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی وہ جب مجھے بولاتی ہے تو کھانا دینے کے لئے وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو مجھے کھانے کے لئے تو بولاتے ہیں مگر جب میں نزدیک جاتا ہوں تو پتھر مارتے ہیں اور میں کھانا کھائے بغیر ہی بھاگاتا ہوں نا گوڑ مدر تو بہت اچھی ہے تب ہی تو میں خوش ہوں اس کے گھر اوپر سے فلیپا بھی یہی ہے وہ بھی میرے لئے بہت اچھی ہے تب ہی تو مجھے اس سے پیار ہے اس کا دودھ ہیبسکس کے پھلوں کی طرح شیری ہیں میں نے بکری کا دودھ بھی پیا ہے اور سورنی کا بھی لیکن نہیں وہ فلیپا کے دودھ سے بہتر نہیں ہاں اب تو کافی عرصہ ہو چلا ہے جب اس نے اپنی چھاتیاں پینے کو دی تھی مجھے وہ چھاتیاں جو پسلیوں کے پاس تھیں جہاں سے اگر آپ لینے کا طریقہ آتا ہو تو گوڑ مدر کے دیے ہوئے ہر اتوار کو ملنے والے دودھ سے بہتر دودھ آتا ہے فلیپا ہر رات کو میرے سونے والے کمرے میں آ جاتی تھی اور بستر میں میرے ساتھ گھوز جاتی تھی وہ کبھی میرے اوپر چڑھی ہوتی تو کبھی میرے ساتھ لیٹی ہوتی تب وہ اپنی چھاتیاں اس طرح نکال لیتی کہ میں آسانی سے ان میں سے آتی گرم دودھ کی دھار کو چوس لیتا میں نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہیبسکس کے پھول بہت دفعہ کھائے ہیں فلیپا کے دودھ کا ذائقہ بھی ویسا ہی ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ مجھے زیادہ پسند تھا کیونکہ دودھ پلاتے وقت وہ مجھے جگہ جگہ گدگداتی بھی تھی تب وہ اکثر صبح تک وہیں سوتی تھی یہ میرے لیے اچھا تھا کیونکہ تب نہ مجھے تھنڈ کی پرواہ ہوتی تھی اور نہ ہی اس بات کا ڈر کہ اگر میں رات کو مر گیا تو مجھے دوزخ میں جانا پڑے گا کبھی کبھی تو میں دوزخ سے اتنا نہیں ڈرتا لیکن کبھی کبھی ڈرتا بھی ہوں کبھی کبھی میں اس خیال سے بہت ہی ڈر جاتا ہوں کہ بس اب کسی بھی دن دوزخ پہنچ جاؤں گا کیونکہ میرا سر بہت سخت ہے اور جو بھی چیز میرے راستے میں آتی ہے میں اسے اپنا سر پھولنا شروع کر دیتا ہوں مگر وہ آ کر میرے خوف کو بھگا دیتی ہے وہ آ کر مجھے اس خاص طریقے سے گدگداتی ہے جو صرف اسی کو آتا ہے اور میرے مرنے کے بڑھتے خوف کو روک دیتی ہے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی اسے بھول جاتا ہوں جب فلیپا میرے پاس رہنا چاہتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کو میرے گناہوں کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی وہ بہت جلد جنت کو چلی جائے گی اور خداوند کریم سے بات کرے گی اور میرے گناہ بخشوا دے گی وہ میری بخشش کے لیے کہے گی تاکہ مجھے پریشان نہ ہونا پڑے تب ہی تو وہ روزانہ اعتراف گناہ کے لیے جاتی ہے اس لیے نہیں کہ وہ گنہگار ہے بلکہ اس لیے کہ میرے اندر شیطان بھرا ہوا ہے جسے وہ اعترافات کر کے نکالنا چاہتی ہے یہ مہربانی وہ مجھ پر تا عمر ہر روز ہر سہ پہر کو کرے گی فلیپا یہی کہتی ہے اسی لیے تو مجھے اس سے اتنا پیار ہے پھر پتھل جیسا سخت سر ہونا اچھی چیز ہے میں راہداری میں ستونوں سے گھنٹوں اپنا سر ٹکراتا رہتا ہوں اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ٹکراتا رہتا ہے اور اس میں کوئی درار نہیں پڑتی میں اسے فرش پر بھی پٹکتا ہوں پہلے آہستہ پھر بھرپور قوت سے اس کی آواز دھول کی طرح آتی ہے اسی دھول کی طرح جو میں گارڈ مدر کے پاس بندھا بیٹھا گرجہ کی باسوری کے ساتھ سنتا ہوں اسی دھول کی دھما دھم دھم سن کر وہ کہتی ہے کہ میرے کمرے میں لال بیگ بچھو اور مکوڑے اس لیے ہیں کہ میں لازمان سر پٹکنے کی عادت کی وجہ سے جہنم میں جاؤں گا مگر مجھے دھول کی آواز سننے میں مزہ آتا ہے گرجہ کے اندر بھی باہر جانے کی حوص میرے اوپر سوار رہتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ دھول کی دھما دھم اتنی دور تک کیوں کر سنائی دیتی ہے گرجے کے اندر بھی پادری کے لانتان کے دوران بھی اچھی چیزوں کو جاتی سڑک روشنی سے بھری ہے یہی تو پادری کہتا ہے میں اٹھ کر کمرے سے باہر اندھیرے میں آ جاتا ہوں سڑک کو جھاڑو دے کر روشنی ہونے سے پہلے ہی واپس آ جاتا ہوں سڑک پر تو واقعات ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو مجھے دیکھتے ہی میرے سر کے نشانے پر پتھر مارتے ہیں تب ہر طرف سے بڑے بڑے پتھروں کی بہچھاڑ شروع ہو جاتی ہے پھر میری قمیز رفو کرنی پڑتی ہے اور مجھے بہت دنوں تک اپنے موں اور گھٹنوں پر کھرنڈوں کے سوکھنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے میرے ہاتھ پھر باند دیے جاتے ہیں کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو میں اپنے زخم کھجا کھجا کر انہیں پھر خونم کھون کر دوں خون کا بھی اچھا ذائقہ ہے گو کے فلیپا کے دودھ سے اچھا نہیں تب ہی تو میں چپ سادھے گھر کے اندر ہی رہتا ہوں کہ وہ مجھے پتھر نہ مار سکے کھانا کھاتے ہی میں اپنے آپ کو کمرے میں مقیت کر لیتا ہوں اندر سے دروازے کا پھٹا چڑھا کر تاکہ میرے گناہ مجھے نہ تلاش کر پائے ابھی اندھیرہ ہوتا ہے اور میں یہ دیکھنے کے لیے بھی مشل نہیں جلاتا کہ کیڑے مکوڑے مجھ پر کہاں کہاں رینگ رہے ہیں اب میں چپ چاپ اپنا بستر بناتا ہوں جیسے ہی کسی لال بیگ کو اپنی گردن پر رینگتا محسوس کرتا ہوں تو اسے ایک جھاپڑ دے کر مسل دیتا ہوں لیکن پھر بھی مشل نہیں جلاتا میں کبھی بھی لال بیگوں کو اپنی رضائی کے اندر ڈھونڈنے کے لیے مشل جلانے کی غلطی کر کے اپنے گناہوں کو موقع نہیں دوں گا کہ وہ مجھے آ کر پکڑ لیں جب لال بیگوں کو مارو تو وہ پٹاخوں کی طرح تڑکتے ہیں فلیپا بتاتی ہے کہ ہم لال بیگوں کی تڑکتی آوازیں اس لئے سنتے ہیں کہ ہم دوزخ میں سزا بھگتی روحوں کی چیخ پکار نہ سن پائیں جس دن دنیا لال بیگوں سے خالی ہو گئی تو ان روحوں کی آوازوں سے بھر جائے گی اور ہم دیوانوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیں گے میں فوراں اپنے کان کھڑے کر لیتا ہوں جینگروں کی بھن بھن سننے کے لیے ان کی ایک پوری فوج میرے کمرے میں موجود ہے میرے سونے والے تھیلے میں ان کی تعداد شاید لال بیگوں سے کہیں زیادہ ہے یہاں تو بچھو بھی ہیں کبھی کبھار وہ چھت سے میرے اوپر ٹپک پڑتے ہیں اور مجھے اپنا سانس روکنا پڑتا ہے جب تک وہ مجھ پر سے گزر کر فرش پڑنا چلے جائیں کیونکہ جیسے ہی میں نے اپنا بازو یا کوئی اور ہڈی ہلائی اور انہوں نے ڈنک مار کر جلن کا احساس دلایا جو کہ بہت ہی تکلیف دے ہوتا ہے ایک دفعہ فلیپا کے چوتڑ پر بھی ڈنک لگا تھا وہ کراہتی آہستہ آہستہ بین کرتی ہوئی ورجن میری کو پکارتی کہ کہیں اس کے چوتڑ خراب نہ ہو جائیں میں ساری رات اس پر تھوک ملتا رہا اور اس کے ساتھ دعا مانگتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ تھوک سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو میں نے رونے میں بھی اس کا ساتھ دیا بہرحال مجھے اپنا کمرہ باہر سڑک سے زیادہ پسند ہے باہر جہاں میں پتھراؤ کرنے والوں کی نظر میں آ جاتا ہوں یہاں کوئی بھی کچھ نہیں کہتا مجھے گوڑ مدر تو ڈاٹتی تک نہیں جب وہ مجھے ہیبسکس مرٹل کے پھول یا اس کے انار کھاتے دیکھتی ہے وہ جانتی ہے کہ میں ہر دم کس قدر بھوکا رہتا ہوں یہ ہر وقت اس کے علم میں رہتا ہے کہ میں ہمیشہ بھوکا ہوتا ہوں اسے یہ بھی علم ہے کہ کسی بھی مقدار کا کھانا میرے اندر کو بھرنے کے لئے کافی نہیں ہے حالانکہ میں ہر وقت یہاں وہاں سے چیزوں پر ہاتھ ساف کرتا رہتا ہوں وہ جانتی ہے کہ میں سوہروں کا دانہ بانہ بھی حضم کر جاتا ہوں اور کمزور سوہروں کی کٹی بھی سو یہ اس کے علم میں ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے کے وقت تک میں کتنا بھوکا رہتا ہوں تو جب تک مجھے اس گھر میں کھانے پینے کو ملتا رہے گا میں تو یہیں ٹکا رہوں گا میرے خیال میں جس دن میں نے کھانا چھوڑ دیا میں مر جاؤں گا میں سیدھا جہنم کو پہنچوں گا اور وہاں سے مجھے کوئی نکالنے والا بھی نہیں ہوگا فلیپا بھی نہیں جو مجھ سے اتنا اچھا برتاؤ کرتی ہے اور نہ ہی پادریوں والی شال جو گارڈ مدر نے مجھے دی ہے جسے میں اپنی گردن کے گرد پہنتا ہوں اور اب میں گرندے پانی کے پاس بیٹھا مینڈکوں کا انتظار کر رہا ہوں جب سے میں بک بک کر رہا ہوں اور ایک بھی نمودار نہیں ہوا ہے اور اگر یہی سلسلہ رہا تو مجھے اونگ بھی آ سکتی ہے پھر ان کا بھرکس نکالنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا اور گارڈ مدر سو نہیں سکے گی ان کے شور کی وجہ سے پھر وہ قطار میں کھڑے بزرگوں سے جو اس کے کمرے میں رکھے ہیں کہے گی کہ وہ میرے اوپر عذاب اتاریں اور مجھے کسی عبدی دوزخ میں پہنچا دیں ابھی اسی وقت برزخ سے بھی گزرے بغیر پھر میں اپنے ماں باپ کو ملنے کے موقع سے بھی جاتا رہوں گا کیونکہ وہ دونوں تو وہاں ہیں لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں بولتا رہوں مگر میرا دل تو حقیقت میں یہ چاہتا ہے کہ فلیپا کے دودھ کے دو چار گھونٹ بھر لوں دودھ جو شہد سا میتھا ہے ہیبسکس کے پھولوں کے نیچے سے نکلنے والے شہد جیسا موسیقی